سلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ جی سب لوگ ٹک ٹاک فٹ فارٹ اور فرس کلاس آج میں آپ لوگ سے شیئر کری ہوں جی منگو ڈیلائرز کی بہت سیمپل سی سپر ایزی ریسپی اور اتنی گرمی کے سیزن میں میٹے کی کوئی ایسی ریسپی مل جائے جس میں بچولہ نجلانا پڑے اور گھنٹو جو ہے وہ چولے کے سامنے کھڑینا ہونا پڑے تو اسے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی ایک ہی شرط ایک ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ ساری ٹپس اور ٹکس آپ کو مل جائیں تو ہی کرتے ہیں جی ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لی ہے جی ویپڈ کریم نیسلے کی ڈیری ملکی آپ کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں لیکن ویپنگ کریم جو ہے وہ نیسلے کی کافی اچھی ہے اور کریم کو ویپ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کریم جو ہے وہ بلکل چل ہونی چاہیے اور یہ جو باول ہے یہ بھی میں نے فل چل کر لیا ہے کیونکہ کریم اور جو باول ہے یہ میں نے دونوں جو ہیں وہ اوپر فریزر والے خانے میں رکھ دیئے تھے فریج کے اندر تو اس کو ہم نے کھول لینا ہے یہاں ہم جو کریم ویپ کرنے لگیوں نا وہ مینول بیٹنگ سے کرنے لگیوں کیونکہ اکثر گھروں میں جو ہے وہ الیکٹریکل بیٹر نہیں ہوتا ہے تو یہاں میں آپ کو بہت سیمپل سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور جو آپ کو لیے بنانا سوپر ایزی ہو کوئی ایسا ٹول کوئی ایسا انگریڈنٹ اس کے اندر یوز نہیں کر رہی ہوں جو آپ کو لگے گا کہ اویلیبل نہیں ہے اور ہم یہ ریسپی ٹرائر نہیں کر سکتے ہمیشہ سے میرا یہی فوکس رہا ہے کہ آپ کے ساتھ سیمپل سی سیمپل اور ایزی سی ایزی ریسپی شیئر کروں یہ دیکھیں یہاں میں نے مینول بیٹر لیا ہے جیسے ہی آویب کریم کو بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ گرم ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا کولنگ ٹمپیچر ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ مینول بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن حالانکہ میں نے اس کو فل چل کیا تھا کریم کو بھی اور باول کو بھی تو ابھی مجھے بیٹ کرتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کریم جو ہے وہ تھوڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو برف والا کولا ہوتا ہے جو فریجوں میں ہم نے رکھا ہوتا ہے وہ آپ اس کے نیچے رکھ لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ باول رکھیں تو آپ اس کو بیپ کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ دیکھیں کتنی بہترین کریم بیپ ہو جاتی ہے اور گھڑی کے ٹائم پہ مجھے سکس منٹ ہو گئے تھے اس کو کانٹینوسلی ویپ کرتے ہوئے تو اس ٹائم کریم جو ہے وہ اس کنڈیشن میں یہ دیکھیں تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو بلکل سپر کلیر ہو گیا ہوگا کہ ویپ کریم جو ہے وہ ہم نے کون سے والی لینی ہے اور ہم نے کتنی ویپ کرنی ہے دیکھیں صرف سیونٹو ایٹ منٹس لگے ہیں اور کتنی سیٹلڈ ویپ کریم ہمارے پاس آگئی ہے آپ اس کو جس مرزی ریسپی میں کپ کیکس پہ کیکس پہ ڈیلائرز پہ جس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہترین قسم کی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کریم ویپ ہو گئی ہے ابھی میں اس کو رکھتا ہوں گی جس سائیڈ پہ سائیڈ پہ سے مرادی ہے کہ ابھی میں اس کو فریج کے اوپر والے خانے میں ہی رکھ رہی ہوں بہت گرمی ہے بہت زور کی گرمی پڑی ہے پاکستان میں تو اس لئے اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ پہ اور یہاں ایک میں نے لے لی ہے یہ ڈیری ملک پیک کریم ٹھیک ہے پہلے ہم نے ویپ کریم لی ہے اب ڈیری کریم لے رہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کلیئر کر رہی ہوں اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے جو یہ ملک پیک کریم ہوتی ہے جب آپ اس کو ویپ کرنا ایک چیز میں نے آپ کو ویٹ کر کے دکھا دیا تو اس لئے اس کو میں الیکٹک بیٹر سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے اس کنسیسٹنسی تک نہیں لے کے جانا جیسے ہم نے ویپ کریم کی کنسیسٹنسی کی ہے نا ٹھیک والی اس کو آپ نے نورمالی ویپ کرنا ہے جیسا کہ اس کا وولیم انکریز ہو جائے اور ویسے بھی جو ڈیری کریم ہوتی ہے نا یہ اتنی ویپ کریم جیسی شیب میں آتی بھی نہیں ہے مطلب ہم غلطی یہاں کر رہے ہوتے ہیں کریم کے ایک سوارا بناتے ہوئے کہ ہم ڈیری کریم لے لیتے ہیں ویپ کریم یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس یہ اتنی ہی بیٹ کرنی ہے کہ اس کے اندر یہ تھوڑا سا وولیم اور فلفی نیس اور فروتھ ہی نیس آج ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کو بھی ہم نے سائیڈ پہ کر دینا ہے اور یہاں میں نے کٹ دینا ہے جی مینگو کے چنکس یہ آپ کو دو کلر میں مینگو اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک میرے پاس انور ٹول تھا اور ایک میرے پاس جو تھا نا وہ دو سہری عام تھا اس لیے ان دونوں کے کلر دیفرنٹ ہے تو یہاں ہم نے جو ایک پ بلینڈر میں ایڈ کر دینا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی چار بڑے چمچینی کے اچھا یہاں پہ اگر آپ شگر کو سکپ بھی کرنا چاہیے نا آپ سکپ کر دیں لیکن یہ کہ شگر سے بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے تو باقی یہ کہ ہم نے بیوٹ کریم میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو تھوڑا سا اس کے اندر فلیور انہنسکنگ کے لیے آپ شگر ایڈ کر لیں تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے کر لینا بلینڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک بڑا ہی اچھ مزی کا پلپ ریڈی ہو جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس قدر خوبصورت خوبصورت سا کلر لگ رہا ہے نا اور مینگو کا تو بڑا ہی نا ریفرشنگ سا لک آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی پلپ بن کے ہو گیا ہے ہمارے پاس ریڈی اچھا اور یہ جو بچہ خوچہ سا پلپ ہے نا اس کو آپ نے بلکل بھی زائر نہیں کرنا جگ کی اندر جو لگا رہا جائے گا نا اس میں بعد میں اپنے مینگو شیک بنا لینا دودھ ایڈ کر رہے اور تھوڑا سا مینگو ایڈ کر رہے تو اسے اپنے مینگو شیک بنا لینا تو یہاں میں نے لی ہے جی ایک ٹری اس کے اندر میں لگانے لگی ہوں جی یہ سوپر کے کیک یہ ٹوٹلی آپ کی چوائیس پیٹ پینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کیک کون سا یوز کرنا ہے یہ جو سوپر کا کیک ہے اس کی جو بیسٹ بات یہ ہے کہ ایک تو اس کے دنر نرٹس نہیں ہوتے دوسرے یہ کہ اس کے دنر شگر کا پرشن بہت کم ہے بہت مزے کا اس کا فلیور ہے لیکن یہ آپ کی چوائیس پیٹ پینڈ کر رہا ہے یہ ایکچلی جو میرے پاس یہ کیکس تھے نا وہ ہوتے ساتھ اور جو ٹری میں نے لے لیا نا وہ ہے جی تھوڑا بڑا اس لیے جو یہ تین کیکس تھے نا اس لیے میں نے ان کو درمیان سے کٹ لگا کے یہ ٹری میں اس طرح سے ارجسٹ کر دیا ہوئیے دیکھیں اچھا یہ والا جو سٹیپ ہے اپنے بلکل بھی میس نہیں کرنا ہے آپ نے فورک کی مدد سے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ مارک لگا لینا ہے تاکہ دودھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ابزورب ہو جائے یہ دیکھیں یہاں تقریب میں نے ایک چھوٹا کپ جو ہے وہ دودھ کے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جو کپ ہیں وہ اچھے طریقے سے دودھ کو سوک کر لیں اور سوفٹ ہو جائے تو یہاں جو ہم نے ملک کریم ڈیری کریم جو کی تھی نا جس کو ہم نے بیٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے مینگو کا پل پی پر آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا مینگو پلپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں جو مینگو پلپ بچائے گا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے مینگو شیک بنا لینا ہے یہ بیسٹ بلکل بھی نہیں ہوگا یہاں میں نے چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون بڑے جو ہیں وہ پلپ کے ایڈ کی ہیں اس کے اندر ایکچھوٹی جو پلپ ہم نے بنایا ہے کوئی پانی یا دودھ ایڈ نہیں کیا یہ کافی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی جو کریم ہے اس کی ٹھ اور بہت اچھا انہیں ہینس کرتا ہے یہ آپ لازمی آٹ کیجئے گا اگر گھر میں موجود ہو ٹھیک ہے اور یہ جو مکشر بن کے اب ریڈی ہوئے ہیں یہ کریم کا اس کا جو فلیور ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کا فلیور کتنا کمال آتا ہے یہ میری بیٹی کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کو مینگو آئیس کریم بولتی ہے اگر آپ اس کو فریز کر دینا تو بلکل اس کا فلیور جو ہے مینگو آئیس کریم جیسا آتا ہے اور بہت کمال فلیور ہوتا ہے آپ پر اس کو سمپل یہ والی ایک ریس بہترین آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھی کنسسٹینسی کا ہمارے پاس ایک بیٹر بن کے ریڈی ہو گیا تھا جو کہ ہم نے کیکس کی اوپر سپریڈ کر دیا ہوئے یہ دیکھیں یہ اتنا مطلب تھک ہونا جائے کہ یہ ایزیلی جو ہے نا وہ کیکس کی اوپر پور ہو جائے اور ہم نے دودھ اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ جو کیک تھے نا وہ یہ جو اس کی معاشر تھا نا کریم کا وہ ابزورب نہ کر لیں اس لیے ان کے اندر ہم نے دودھ ڈال کے پہلے ان کو فل کر دیا تھا ماشر سے تو یہ جو چنک سیڈ کیے تھے وہ ہم نے اس کے اندر لیئرنگ کر دینی ہے اس کے ساتھ اور اس کے اوپر جو سیکنڈ لیئر ہے وہ ہم نے اس کی کرنی ہے جی ویپڈ کریم کے ساتھ جو ہم نے کریم پہلے ویپڈ کر کے رکھی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اگر آپ کو یہ کریم کی ویپنگ کریم کی لیئرنگ کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہو تو پہلے آپ اس کو تھوڑے دیر فریج میں رکھ لیں تاکہ اس کے بعد آپ کو لیئرنگ کرنا ذرا ایزی لگے کیونکہ جو نی دیزائن ڈزون جو ہیں وہ میری بہنیں میر سے زیادہ اچھا بنا لیتی ہوں گی میری کوئی ڈیزائنگ اتنی اچھی نہیں ہے بس اس کو ٹرے کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا پرپس تھا باقی میں نے چنک سٹال دیا اور پلپ کے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے اس کی دیکوریشن کر دیا کچھ ایکسٹرا اس کی نرائیڈ نہیں کیا کیونکہ میرا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ سیمپل ایزی اور کم سے کم انگریڈینٹ والی ریسپی بناوں جو آپ لوگ واقعی گھر میں ٹ اٹھے نہیں کرنے پڑے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ باز پا میں کوئی ریسپی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہمارا بہت دل کرتا ہوتا ہے اس کو ٹرائے کرنے کے لئے لیکن ہم اس لئے ٹرائے کرنے پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ چیزیں ملیبل نہیں ہوتی ہیں اور اتن ساری چیزیں مگوانی پرڑی ہوتی ہیں اور یقین مانیں گے مینگو ڈیلائٹ کی ریسپی اس قدر سیمپل ہے کہ آپ اس کے اندر جسٹ جو کیک اور کریم اور مینگو یوز کر رہے ہیں اور بہت زبردست سکاؤٹ کا مط ہے ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی لازمی بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بہنی تھی اور ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور یہ گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ آپ نے لازمی پریس کر کے آنا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اوور نائٹ فریز کر دیا تھا رات کو بنائی تھی اور سبو جو ہے یہ بہترین قسم کا ہمارا مینگو ڈیلائٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گ کہتا ہے اس ٹو 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 مچ یمی آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے دوبارہ ملیں گے جی اللہ حافظ